السلام علیکم hope you are not doing well here is me homeopathic ڈاکٹر فائزہ شہزاد تو آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی امیزنگ اور ڈیلیشیس فوٹ کی جو کہ مارکٹ میں تو بہت کم ٹین کے لیے ہوتا ہے لیکن اس کے ہماری ہیلس سے لیٹڈ ملٹیپل بینیفٹس ہیں جی ہاں جاوا پلم یعنی بینیفٹس آف جامن کی بات کریں گے اسے کھانا سبھی کو بہت پسند ہے اگر آپ بھی اس کے بینیفٹس کو جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا بسیکلی جامن نیوٹرینز کا پاور آفز ہے اسے وہ تمام امپورٹن وائٹامینز اور ونڈرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری ہیلس کے لیے ضروری ہے یہ آئرن وائٹامین اے وائٹامین سی کیلشیونز پروٹین اور فائبر کا ایک بہت ہی اچھا سورس ہے بسیکلی جامن نوور ان کیلری فروٹ ہے تو وہ لوگ جو ویٹ کونشیس ہیں وہ جامن کو اسے ہی انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس کا ایک اپ نہیں تو اس میں اپروکسی میکلی 60 to 70 کیلریز ہوتی ہیں اور چونکہ اس میں فائبر کی ایک اچھی امانڈ ہوتی ہے تو یہ ہماری دیجیشن کے لیے بہت اچھا ہے اور دیجیشن ریلیٹیڈ ایشیوز جیسے ایسی 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 ٹیٹیز سٹرمک ایشیوز اور کانسٹیپیشن میں ریلیف کے لیے بہت ہی اچھا ہے جامن انٹائی اوکسیڈن کے ایک ریس سورس ہیں اور یہ ہماری بوڈی کو فری ریڈیکل سے پیوینٹ کرنے کے ساتھ کرونک ڈیز سے بھی پیوینٹ کرتے ہیں اور یہ ہماری بلیڈ شگر کو کنٹرول کرنے میں ہیلک پڑتا ہے اور آبیسیٹی سے بھی پیوینٹ کرتے ہیں جامن کا استعمال ہماری ہارٹ ہیلز جنہیں بہت اچھا ہے کیونکہ یہ بیٹ کولیسٹرل کو ریڈیوز کر کے ڈیلز یعنی گوٹ کولیسٹرل کو انکریز کرتے ہیں جسے ہمارا بلیڈ پریشر منیج جاتے ہیں اور کارڈی ویسکولر ڈیز کا ریس سیکٹر آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے جامن ہمارے اوکسیڈی کو سٹرونگ کرنے بہت ہیلپ فول ہوتا ہے کیونکہ اس میں وائٹامین اے اور وائٹامین تھی ہوتا ہے تو یہ ہمارے سکیل لیڈیڈ ایشیوز اور ایکنی کے لیے بہت اچھا ہے جامن کا استعمال ہماری بورڈی میں انگریز کرنے بہت ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ یہ آئرن تیک بہت اچھا سورس ہے اور وہ لوگ جو آئرن ڈیفیشنٹ ہیں انیمک ہیں ان کے لیے جامن کا استعمال بہت ہی وائنیفیشنٹ جامن کا استعمال ہماری اورل ہیلپ کے لیے بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہمارے دیت کو سٹرنن کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں بلیڈن گم سے پریونٹ کرتے ہیں ان کے موال سے بیٹ سمیل آتی ہے یہ جامن کا استعمال سے کم کرنے میں ہیلپ فول ہوتا ہے تو جامن کو سیلیڈ اور سموڈیز میں لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ طریقے سے اس کے بینیفیشنٹ کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ تو وہ تمام ہیلپ بینیفیشنٹ جو کہ جامن کی استعمال سے میں ملتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں and don't forget to press the bell icon so stay safe and keep remember Dr. Fahidah Shahzad in your prayers thank you